اور یہ قرآن سے بھی ثابت ہے یہ جو میں بات کر رہا ہوں قرآن سے بھی ثابت ہے موسیٰ علیہ السلام جب فیرون کے پاس گئے نا دعوت دینے کے لیے تو فیرون نے کہا کہ اے موسیٰ علم نربی کا فینہ ولیدن میں نے احسان کر کے تجھے اپنے محل میں پالا ہے تو وہ احسان بھول گیا میرا تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ تیرا احسان نہیں ہے نا 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 یہ نہیں کہا کہ تیرا احسان نہیں ہے تیری خدمت نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے تو نے مجھے پالا محل میں اس کا تو ریفرنس دے رہا ہے تو میری قوم کو جو صدیوں سے غلام بنا کے بیڑا غرق کیا ہوئے اس کا بھی تو حوالہ دے نا میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات یہ جو میں مضمون بیان کر رہا ہوں یہ ہوائی باتیں اقل سے بھی یہی ہے اور قرآن و سنت سے بھی یہی ثابت ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلاح دیبیہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اشکال کیا کہ یا رسول اللہ کیا آپ اللہ کی رسول نہیں ہیں کیا ہم برحق نہیں ہیں نبی نے کوئی جواب نہیں دیا تو یہاں جو جن کے دماغ میں بھوسا ہے وہ کیا کرتے ہیں حضرت عمر پہ تنس کہ دیکھو نبی کی بات نہیں مان رہے جن کو حضرت عمر کی قربانیوں کا پتہ ہے وہ کہتے ہیں بھائی یہ غیرت اور ہمیت تھی ان کی رائی یہ تھی کہ بھائی ہم اس طرح دب کے سلو کریں گے تو ہمارا ایمیج خراب ہوگا اور نبی کی بات کوئے سمجھ رہے تھے کہ یہ نبی اپنی ذاتی رائے دے رہے ہیں تو رائیت کے مقابلے میں نبی تو مشورے لیتے تھے بعض دفعہ صحابہ کی رائے نبی کے رائے کے موافق ہوتی تھی بعض دفعہ مخالف جیسے غزوہ اہد میں نبی کی رائے یہ تھی کہ ہم مدینہ کے اندر رہ کے لڑیں گے بعض صحابہ کی رائے یہ تھی ہم مدینہ سے باہر جا کے لڑیں گے تو نبی نے اپنی رائے چھوڑ دی اب ہم ان صحابہ پہ فتوہ تھوڑی لگائیں گے کہ نبی کی رائے کے مقابلے میں اپنی رائے کیوں دے رہے ہوئی نبی کی رائے ہم مدینہ کے اندر بعض صحابہ کیا کہہ رہے ہیں مدینہ کے باہر اصولی طور پر تو جب نبی کی رائے سامنے آگئی تو ان صحابہ کو رائے دینے کا حق ہی نہیں تھا لیکن کیوں رائے دی انہوں نے اور نبی نے بھی ان پر تنزنی کیا اس لئے کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ نبی جو رائے دینے یہ وحی نہیں ہے یہ نبی کی اپنی ذاتی رائے اور قرآن میں یہ ثابت ہوا قرآن نازل ہوا کہ وہ رائے غلط تھی نبی نے جو ان صحابہ کی رائے کو فالو کیا نا کہ باہر نکل کے لڑنا ہے تو وہ فالو کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجتہادی غلطی تھی اور جو قیدیوں کو چھوڑنے کا معاملہ ہوا بخیر وہ بھی لمبا ٹوپک ہے تو نبی سے اگر کوئی اجتہادی غلطی ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے فوراً تنبی ہوتی ہے نبی کو اجتہادی غلطی پر اللہ قائم نہیں رکھتے اس پر باقی نہیں رکھتے اس پر تبدیل کروا دیتے ہیں تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی تو میں اصل جو بات لے کے چل رہا تھا یہ درمیان میں جو بات آئی نا کہ آپ کسی کی زندگی دیکھتے ہو قربانیوں سے بھری ہوئی ہے تو پھر اس کی غلطیوں سے پر پردہ بھی ڈالتے ہو اس کی غلطی کی اچھی تعویل بھی کرتے ہو یہ قرآن و سنت ہی سے ثابت ہے اور اگر آپ کو کسی سے ذاتی بغض ہے نفرت ہے دماغ میں آپ کے بھوسہ بھرا ہوا ہے تو ہر اچھی چیز میں بھی آپ کیا کرتے ہو الٹی سیدھی لوجک تلاش کر رہے ہوتے ہو اس کو شخصیت پرستی پہ ہے اور جو کوئی دفاع کرے تو کہتے ہیں لوگ شخصیت پرست نہیں ہے تو میں جو اصل مضمون لے کے چلا تھا وہ جلدی سے مکمل کرتا ہوں